کرنٹ الیکٹرسٹی میں آج ہم پڑھیں گے کٹ چاپ سلو یا بولتے ہیں کے دیئے لو دیکھئے تو کٹ چاپ سلو یا اسے بولتے ہیں کے دیئے لو کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی کلوز الیکٹرس کوئی بھی کلوز الیکٹرسرکٹ ہو یا کہہ سکتے ہیں کلوز لوپ ہو تو کلوز لوپ کے اندر اول بولٹیج کا جو الگیبرک سم ہے وہ کیا رہے گا زیرو تو کسی بھی کلوز لوپ میں اول بولٹیج کا الگیبرک سم کیا رہے گا زیرو یہی کیا ہے کہ چاپس بولٹیج لو ہے ٹھیک اچھا کس پہ بیزد ہے دیکھیں جب ہم بات کر رہے تھے کیسیل لو کی تو اس میں کرنٹ کسی بھی جنگشن پہ نیٹ کرنٹ سم کیا تھا زیرو تھا اور کرنٹ کسے ریلیٹ ہو رہی تھی چارز سے کنجرویشن آف چارز پہ ڈپینڈ تھا کیونکہ کسی بھی پوائنٹ پہ جتنا چارز آئے گا اتنا چارز باپس نکلے گا تو اس لیے کیا تھا کنجرویشن آف چارز پہ ڈپینڈ تھا اگر ہم بات کریں یہاں پہ کس کی کی بیل لو کی تو کی بیل لو میں کیا کر رہا ہے کہ کسی بھی کلوز لوپ میں اول بولٹیج کا جو الگیبرک سم ہے وہ کیا ہے زیرو تو کس پہ ڈپینڈ رہے گا کنجرویشن آف اینرڈی اینرڈی کنجرویشن پہ بیز رہے گا کیونکہ بولٹیج کا ریلیشن وہ کس سے ہوگا اینرڈی سے ٹھیک ہے چلیے تو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے این اینی کلوز لوپ ایلجبرک سم آف آل بولٹیج آل بولٹیج اس زیرو کلیر چلیے تو کسی بھی کلوز لوپ میں آل بولٹیج کا ایلجبرک سم کیا رہے گا زیرو رہے گا تو دیکھیں اگر ہم بات کریں تو یہ کہہ رہا ہے کیونکہ بھی کلوز لوپ میں آل بولٹیج کا ایلجبرک سم کیا رہے گا زیرو کیونکہ وہاں پہ آل بولٹیج کیا رہے گی چلیے تو دھیان دیجئے گا اگر کرنٹ کرنٹ ہے تو کرنٹ کا ریلیشن ہوگا چارج سے اور بولٹیج ہے تو بولٹیج کا ریلیشن کیسے ہوگا اینرڈی سے اگر ہمارے پاس کوئی کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹس ہے اس ایلیمنٹس مطلب کوئی بھی ریسٹنس وائر ہوگا یا کچھ بھی ہوگی ہمارے پاس کوئی ایلیمنٹس ہے اس ایلیمنٹس میں اگر ہم کیا کریں کی وولٹیج اپلائی کریں کیے بیل لو اپلائی کریں جیسے اس پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں اے پوائنٹ اور اس کو کہہ دیں بی پوائنٹ بی پوائنٹ کے بیچ میں ایک ایلیمنٹس لگا ہوا ہے الیکٹرک ایلیمنٹ کوئی چھک چلیے تو کیا رہا ہے اپلائی کے بیل لو فروم اے ٹو بی اگر ہم اے سے بی تک کیا کریں کے بیل لو اپلائی کریں تو سنیے کیسے اپلائی کریں گے تو اگر ہم بات کریں اے سے بی تک کے لئے تو اے کا پوٹنشل اے کا پوٹنشل پلس مائنس پلس مائنس وولٹیج اون ایلیمنٹ اس ایلیمنٹ پہ جو وولٹیج ڈروپ ہوا ہے چھکے تو وی اے پوٹنشل آف اے پوائنٹ پلس پلس یا مائنس وولٹیج آف ایلیمنٹ اس اکلٹو کے ہوگا وولٹیج آف بی تو کہنے کا مطلب ہے کہ بی پوائنٹ کا جو وولٹیج ہوگا وہ کیا ہوگا پوٹنشل آف اے پوٹنشل آف ای پلس یا مائنس پوٹنشل آف ایلیمنٹ mismos mismo butt لس Yi یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پوٹنشل آف اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاں جس پوائنٹ سے سٹارٹ کریں تو potential of starting point plus minus potential یا کہہ سکتے ہیں voltage of element is equal to potential of last point ٹھیک ہے چلیے دیکھئے اب بات کریں sign convention کی کب plus آئے گا کب minus آئے گا جیسے element ہمارے پاس کوئی resistance ہے یا کوئی coil ہے یا پھر کیا ہے کوئی capacitor تو پہلی بات تو میں آپ کو ہی بتا دوں کہ دیکھئے اگر ہمارے پاس کیا ہے resistance ہے تو resistance کے cross voltage کتنا drop ہوگا V is equal to IR تو کتنا ہوگا I into R اگر کوئی coil ہے تو coil کے cross potential drop جو ہوتا ہو کتنا ہوگا L into D D I upon DT چلیے L into D I upon DT اگر کوئی capacitor ہے تو capacitor کے cross potential کیسے نکلے گا Q is equal to کیا ہوتا ہے CV تو V is equal to کیا جائے گا Q upon C تو capacitor کے cross potential کو کیسے لکھیں گے Q upon C کچھ ہی بھی coil کے cross کیسے لکھیں گے L into D I upon DT اور resistance کے cross کیا ہوگا V is equal to IR مطلب IR اب سنیے ہمارے پاس اس element میں کیا ہے current flow کر رہی ہے اور current کیا ہے جس direction میں current جا رہی ہے سنیے ہم کیا کر رہے ہیں اس A سے starting point سے end point پہ جا رہے ہیں اور جس direction میں ہم move کر رہے ہیں اسی direction میں کیا move کر رہی ہے current move کر رہی ہے تو اس کا جو shine ہے وہ کیسے رہے گا minus رہے گا تو کیا لکھا جائے گا minus IR تو دیکھئے اگر ہمارے پاس بات کریں ہم جو KBL لو لگا رہے ہیں اگر ہم KBL لو لگا رہے ہیں کدھر KBL لو کی یہ ہمارے پاس element ہو گئے اور اس میں current کی direction بتا دی اور ہمارے پاس جو KBL لو لگا رہے ہیں KBL لو ہم کس direction سے left سے right کو لگا رہے ہیں دیکھیں direction بتا دی کس کی KBL لو لگا رہے ہیں in direction of current arrow جس direction میں current arrow ہے اس direction میں ہم کیا کر رہے ہیں KBL لو لگا رہے ہیں تو جس direction میں current جاری اس direction अगर ہم move کر رہے ہیں تو یہ کیسے آئے گا پلاس کا سیم کہانی جس direction मे current move کر رہی Is direction می week کر رہے ہیں current کہاں moving کر رہی ہے left سے right کی طرف اور ہم بھی left سے کہاں جا رہے ہیں left سے کہاں جا رہے ہیں right کی طرف تو یہ کیسا آئے گا minus کا. تو اس کا جو voltage ہوگا وہ کیسا ہوگا minus کر کتنا ہوگا minus Ldih upon dt. اگر ہم بات کریں ہان پر دیکھیں تو current کیا جا رہی ہے left to right اور ہم بھی کہاں جا رہے ہیں جو kabialہ لو کے لگا رہے ہیں وہ کہاں لگا رہے ہیں left سے right کی طرف. تو سیم direction ہم جا رہے ہیں تو اس لیے کے آئے گا مائنس آئے گا مائنس کیو اپون سی کلیر ہو گئی بات تو بس یہی بات دھیان رکھنی ہے جس direction میں ہم موگ کر رہے ہیں اگر اسی direction میں current موگ کر رہے ہیں تو voltage ہم کیسا لیں گے minus کا لیں گے کس کا element کا اور اگر ہم جس direction میں ہم موگ کر رہے ہیں KBL لگا رہے ہیں اس کے اپنی direction میں current flow کر رہی ہے تو اس element کا voltage کیسا لینا ہے پلس کا لینا ہے اب بات کر لیتے ہیں battery کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس battery اگر ہے تو دیکھیں battery कی لیے کیسے کریں گے یہاں دیکھئے for a battery use sign of the final terminals یہ final terminals ہے final terminals مطلب ہم اگر کیا کر رہے ہیں دیکھئے ہم کیا کر رہے ہیں left سے right کو جائے ہیں تو left سے right کو جائیں گے تو جونسہ بھی battery کا terminal پڑھا اگر ہم left سے right کو جائے ہیں تو battery کا کونسہ terminal پڑھے گا پلاس والا تو ہم کیا لکھیں گے minus مطلب جو starting میں terminals پڑھے گا وہ نہیں لینا اس کا end والا terminals لینا تو اگر ہم left سے right جائے ہیں تو last والا terminals کون ہوگا minus تو اس لیے کیا رکھیں گے minus e اور اگر ہم کیا کریں for example ہم کیا کر رہے ہیں move کر رہے ہیں right سے left کی طرف right سے left کی move کر رہے ہیں تو پہلا terminals پڑھے گا minus تو ہمیں کون سا لینا last والا terminals لینا end والا تو کیا کرنا ہے تو for battery use sign of final terminals تو کون سا لینا battery کا final terminals لینا جس بھی direction کو ہم move کر رہے ہیں تو battery کا جونسا بھی پہلا terminals پڑھے گا اس کو نہیں لینا جو last terminal ہوگا اسی کو لینا اگر last terminal plus کا ہے تو plus کا رکھیں گے voltage اور last terminal minus کا ہے تو minus کا رکھیں گے یا ایسے کہہ لو جدھر ہم move کر رہے ہیں ادھری اگر کیا کر رہا ہے اگر جدھر ہم move کر رہے ہیں ادھری battery کیا کر رہی current flow کر رہی ہے تو plus اور جدھر ہم move کر رہے ہیں battery اس کا applied current flow کر رہے تو minus clear تو کوئیسی ایک بات یاد رکھیں چلیے جیسے اگر battery کی اس بیٹر کی بات کروں تو current کہاں flow کرے گی pointe terminal سے flow کرے گی current تو یہ flow کہاں کرنا چاہی دل اگر میں right سے left کے طرح جاؤں گا تو یہ plus رکھے جائے گا اگر میں کیا کروں گا اگر میں جاؤں گا left سے right کے طرح تو current یہ flow کر رہا and right کی طرف اور میں جا رہا ہوں left سے right تو یہ کیا ہو جائے گا minus یہ simple کر رہا ہوں جب میں left سے right کے طرح جا رہا ہوں تو terminal کیسا پڑے گا plus کا پڑے گا تو ہمیں کیا رکھنا minus کا مجھے کیا رکھنا پلاس تو لاسٹ والا ٹرمینلز مجھے کیا کرنا ہے سائن بتائے گا چلیے ایک پرابلم سمجھئے اس پرابلم سے اگر ہم دیکھیں بات کلیر ہوگی تھوڑی سی دیکھئے جی کیا ہے یہ کہہ رہا ہمارے پاس ایک یہ سرکٹ ہے یہ اس میں اے پوائنٹ اور بی پوائنٹ دونوں ہی پوائنٹ کیا ہیں گراؤنڈڈ ہیں جب گراؤنڈڈ ہو گئے تو پوٹینشل کیا ہو گیا زیرو جو بھی پوائنٹ گراؤنڈ سے کنیکٹ ہو جائے گا یا اٹھت ہو جائے گا تو اس کا پوٹینشل کیا ہو جائے گا زیرو کیونکہ ارتھ کا پوٹینشل ہم کیا مانتے ہیں زیرو ایزیوم کرتے ہیں کیوں کیونکہ ارتھ بہت بڑی ہے ایس کمبرزنٹو ہمارے پاس جتنے بھی جو بھی سرکٹ گیوین ہے ٹھیک ہے چلیے تو دیکھئے یہ کہہ رہا ہے اے پوائنٹ یہ ہے بی پوائنٹ ہے اس میں کیا ہو گیا اس نے کرنٹ کا فیلو درکھا ہے کہ کرنٹ فلو کر ہیدھر یہ ریشٹنس پڑا one ohm کا پھر یہ بیٹری پڑی پھر یہ اس میں اور کرنٹ بتا دیو کتنی one ampere کی ہے اور یہ ایک ریشٹنس ہے unknown ریشٹنس R پھر یہ بیٹری پڑی اور پھر یہ ریشٹنس پڑا اور پھر یہ 8 second ہو گیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس R کی ویلیو بتا ہے یہ calculate value of R اس R کی ویلیو بتاؤ تو دیکھئے میں کیا کرتا ہوں KBL لگاتا ہوں A سے B تک کے لئے چھیک KBL لگاؤ گے تو کیسے کرو گے Potential of A Potential of A Plus اب Potential of A اب میں جدھر میں جا رہا ہوں ادھر ہی کیا جاری current تو کیا رکھیں گے Minus کا Minus کتنا ہوگا I into R I کتنی ہے 1 اور R کتنا ہے 1 تو VA minus 1 into 1 اب بیٹری پا ہے بیٹری کے terminal کیسا پڑا Minus تو کیا رکھیں گے Plus تو Plus 10 پھر آگے گئے یہ دیکھئے ریسٹیںس پڑا جدھر میں جا رہا ہوں ادھر ہی current جاری تو Minus کا رکھوں گا کتنا I into R I کتنی ہے 1 اور R کتنا ہے R آگے گئے بیٹری کے terminal کونسا پڑا Plus پڑا ہے تو میں کیا رکھوں گا Minus تو Minus 2 is equal to جدھر میں جا رہا ہوں ادھر ہی کیا پڑا ہے جدھر میں جا رہا ہوں ادھر ہی کیا جاری ہے current جاری ہے تو کیا رکھیں گے Minus Minus کیا ہو جائے گا تو Minus I into R I کتنی ہوگی اس میں بھی 1 Ampere کیونکہ series ہی تو ہے پوری ایک ہی تو current آ رہی ہے 1 Ampere تو کتنا ہوگا I into R اور کیسا Minus کا Minus کا کیوں کیونکہ جدھر میں جا رہا ہوں ادھر ہی کیا جا رہی ہے current جاری ہے تو کتنا ہوگا 1 into 2 کیسا minus کا اور into Plus کیا ہو جائے گا is equal to کیا ہو جائے گا potential of B ٹھیک ہے تو دیکھیں جہاں جہاں بھی resistance ہوگا وہاں potential drop ہوگا جہاں جہاں battery آئے گی وہاں potential آئے گا جہاں جہاں resistance آئے گا battery آئے گی وہاں پہ کیا آئے گا voltage آئے گا جہاں ہم جا رہے ہیں resistance میں کیا رکھنا ہے sign جہاں ہم جا رہے ہیں ادھر ہی اگر current جاری ہے تو plus کا کیا رکھیں گے minus کا رکھیں گے اور battery کا جو بھی terminal پہلے پڑے گا اس کا end والا terminal سمیں کیا ہے رکھنا ہے اور answer آ جائے گا تو دیکھئے تو VA یہ کیا ہو گیا minus کا 1 into 1 plus کا 10 پھر minus کا 1 into R پھر minus کا 2 اور پھر کیا ہوگا minus کا 1 into 2 اور is equal to کیا ہو جائے گا BB clear تو دیکھئے apply کر دیئے تھا KBL لو کہاں سے A سے from A to B تو دیکھئے VA رکھا تھا minus آئے گا minus کیوں کیوں کی جدر ہم جارہے ہیں ادھر ہی کرنڈ جارہی تھی کتنا I into R I بھی کتنی تھی 1 اور R بھی کتنا تھا 1 plus plus کیوں پڑا کیوں کی battery کا terminal پڑا تھا minus تو میں کیسے رکھوں گا plus کا چیخے تو plus 10 minus I into R I کتنی تھی 1 اور R کتنا ہے R ٹھیک minus کیوں 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 کی جدر ہم جارہے ہیں ادھر ہی کرنڈ جارہی ہے پھر کیا آئے گا minus minus کیوں کیوں کی battery کا terminal پڑا تھا plus کا اور plus کا پڑا تھا تو کیسے رکھیں گے minus کتنا ہو گیا 2 minus I into R I کتنی تھی 1 اور R کتنا تھا 2 minus کیوں 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 کی جدر ہم جارہے تو ادھر ہی کرنڈ جارہی ہے تو equal to کیا ہوگا BV اب یہ VV کیا ہوگا اگر یہ بھی grounded ہے یہ بھی grounded ہے تو یہ بھی potential کتنا ہو جائے گا 0 اور یہ potential بھی کتنا ہو جائے گا 0 کیونکہ دونوں ہی ground سے connected تھے A point B اور B point بھی تو اس بات کتنا ہو گئے یہ بھی 0 یہ بھی 0 solve کریے اس کو اب اگر ہم اس کو solve کریں تو کیا ہوگا یہاں سے آگیا minus 1 یہاں سے آگیا plus کا 10 تو minus 1 plus کا 10 کتنا بچا جی plus کا 9 یہ minus کا 2 تو minus کا 2 اور plus کا 9 کتنا بچا minus کا 7 minus کے 7 میں سے 2 اور گھٹا دیجئے کتنا بچا minus کا 5 تو یہاں سے کیا آگیا minus 5 minus r is equal to 0 تو r is equal to کیا ہو جائے گا minus r is equal to کیا ہو جائے گا plus کا 5 کلیر ہو گئی بات تو یہاں سے کیا آگیا plus 5 minus r is equal to 0 تو یہاں سے آئے گا دیکھئے minus کا تو plus کا تو 5 minus r is equal to کیا آئے گا 0 تو یہاں سے r is equal to آ جائے گا کتنا 50 تو R کی ویلیو کتنی آ گئی یہاں سے 50 کلیر نیکسٹ اگر ہم دیکھیں نیکسٹ پرابلم سمجھئے یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس دو پوائنٹ ہیں A اور B A اور B کے بیچ میں دو ریسٹنس لگے ہیں اور ایک بیٹری لگی ہے 10 بولٹ کی ٹھیک اور ایک کرنٹ فلو بتا رکھا ہے کہ اس سرکٹ میں اس وائر میں کتنی کرنٹ فلو کر رہی ہے 3 ایمپیر اور وہ بھی کدھر سے B سے A کی طرف فلو کر رہی ہے ہم اس پہ کیا کر دیں کوشن پوچھ رہا ہے VA-BB VA-BB بتائیے تو ہم کیا لگا دیتے ہیں KVLO لگا دے KVLO لگا رہا ہے A سے کس پہ B پہ A from A point سے B point کے لیے کیا لگا دیں KVLO تو ہم کدھر جائیں گے A سے B کی طرف ہم کہاں جائیں گے left سے right اور current کہاں رہی ہے right سے left تو چلیے دیکھئے تو اگر ہمیں کیا نکالنا تو اگر VA-BB نکالنا تو دیکھئے یہاں لگائیے KVLO تو A سے B تک کیلئے KVLO لگا رہے ہیں تو ایک لکھیں گے BA میں جا رہا ہوں ادھر current آرہی ادھر تو کیا ہوگا plus کا i into r i کتنی ہے 3 اور r کتنا ہے 2 اب دیکھئے آگے گئے battery کا terminal پڑا minus تو کیا رکھیں گے plus رکھیں گے کتنا 10 اب ہم جا رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں current آرہی باپیس کیونکہ current جا رہی ہے تو جدھر میں جا رہا ہوں current اس کی الٹی ہے تو کیا رکھے جائے گا plus plus کا کتنا i into r i کتنی ہے 3 اور r بھی کتنی ہے 3 is equal to کیا ہونا ہے b b ٹھیک تو بس سول کریے اب اس کو تو دیکھیں یہاں سے کتنا آگیا وی اے پلس یہ ہو گیا 6 پلس کا 10 اور پلس کا 9 is equal to ہو گیا b b یہاں سے اگر سول کریں تو کتنا آگیا 25 تو وی اے پلس 25 is equal to کیا آگیا b b ٹھیک ہے تو final answer کیا ہو جائے گا ہمیں نکالنا وی اے minus b تو minus b کو ادھر لیا وہ ادھر لے ہو جائے گا تو وی اے minus b b is equal to کتنا آگیا minus کا 25 اور ہونا بھی چاہیے minus کارا رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وی کا potential زیادہ ہے اے کا potential کم ہے اور اس لیے current b سے کام flow کر رہی تھی اے پہ کیونکہ current ہمیشہ کیا ہوتی ہے high potential to low potential کیا کرتی ہے flow کرتی ہے مگر اس نے ہم سے پوچھا تھا وی اے minus b بی تو اس کا مطلب کیا ہے یہ کتنا آگیا minus کا 25 volt اور اس minus کارا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے کا potential کم ہے اور وی کا voltage کیا ہے زیادہ ہے کیا کہہ رہا اس میں next problem میں بہت سمپل سی problem ہے یہ کہہ رہا ہمارے پاس یہ چار رہیسٹر ہیں ٹھیک ہے چار رہیسٹر ہیں کتنا 2 ohm 3 ohm 3 ohm 2 ohm اور یہاں سے current آ رہی کتنی 10 ampere کی یہ ان کو دو point کو مارک کر دیا a point اور b point یہ کہہ رہا potential difference بتائیے va minus b b تو بہت سمپل سا یہ problem ہے اگر آپ اس کو saw trick میں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا سمجھے یہ دیکھ لیں یہاں سے 10 ampere کی current جاری تو یہاں سے 10 ampere کی current distribute ہوگی دونوں wire میں اب یہ دیکھیں کہ ادھر کتنی current جائے گی اور ادھر کتنی current جائے گی current جب بھی دو segment میں distribute ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ resistance کے inversely ratio میں distribute ہوتی ہے اگر resistance دونوں کے سیم ہے تو current بھی half half کیا ہو جائے گی distribute ہو جائے گی دیکھیں اس پورے segment کا resistance اس کا resistance مہت دیکھیں پورے segment کی وجہ سے آئے گی نا current تو پورا segment کا resistance کتنا 2 پلس 3 پلس 2 کتنا ہوگیا 5 کیونکہ سریز میں ہے تو یہ بھی 5 ohm کا ریسٹنس ہے وہ بھی 5 ohm کا تو اکر یہاں سے 10 ampere کی current آرہی تو 5 ampere کے یہاں بھاگ جائے گی اور 5 ampere کے یہاں بھاگ جائے گی ٹھیک چلیے 5 ampere کی یہاں جائے گی 5 ampere کی یہاں جائے گی اب اس کے cross یہ کیا کرے گا جب اس کے cross current flow کرے گی اس ریسٹنس کے cross تو یہ voltage drop کرے گا کتنا voltage drop کرے گا یہ یہ بولٹیج ڈروپ کرے گا i into r تو i کتنا ہے 5 اور r کتنا ہے 2 تو اس کے کروس کتنا بولٹیج ڈروپ ہو جائے گا 10 یہ بھی جب کرنٹ یہاں جائے گی تو اس کے کروس بولٹیج ڈروپ ہوگا اور اس کے کروس کتنا بولٹیج ڈروپ ہوگا v is equal to i into r i کتنی ہے 5 اور r کتنا ہے 3 تو یہاں اس کے کروس کتنا بولٹیج ڈروپ ہوگا 15 تو اس کے کروس ڈروپ ہو رہا 10 اور اس کے کروس کتنا ہو رہا 15 اگر میں بات کروں یہاں پہ potential تھوڑے در کے لئے میں مان لیتا ہوں کہ یہاں potential کتنا تھا V تھا اگر یہاں potential V تھا تو V میں سے جب یہاں آئیں گے تو کتنا minus ہو جائے گا V minus 10 بچے گا تو یہاں کا جو potential آ جائے گا وہ کتنا آگا V minus 10 کیونکہ 10 voltage یہ کھا گیا ہوگا اب ادھر چلیے اس کا potential V تھا اور یہ resistance کتنا voltage کھا جائے گا 15 تو یہاں کتنا جب یہاں V تھا اور V سے جب یہاں چلیں گے یہاں V پائیں گے تو یہاں potential V تھا اور یہ کتنا drop کر گیا 15 تو یہاں کتنا بچے گا V minus 15 تو وہاں V minus 10 ہے اور یہاں V minus 15 ہے تو یہاں سے یہاں تک آنے میں کتنا گھٹا ہے 10 اور جبکہ یہاں سے یہاں تک آنے میں کتنا voltage گھٹا ہے 15 تو اس کا مطلب یہاں 15 زیادہ گھٹا ہے 5 زیادہ گھٹا ہے تو اس کا مطلب اس کا potential 5 volt کم ہو جائے گا A سے تو کہہ سکتے ہیں A کا potential 5 volt زیادہ ہوگا B کا potential 5 volt کم ہوگا تو اگر V A minus B میں وہ difference دیکھیں تو کتنا آ جائے گا 5 یہ اور ایک سیمپل سی بات دیکھو مان لیجیے ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کا voltage 25 ہے تھوڑی در کے لیے zoom کر لیتے ہیں کہ مان لیجیے اس point کا potential کتنا تھا 25 چھیک چلیے اب 25 ہے تو یہ کیا ہوگا اگر میں بات کروں اس کا potential 25 ہے تو یہ کتنا drop کر لے گا 10 کا voltage تو 25 میں سے جب 10 drop ہو جائے گا تو یہاں کتنا بچے گا 15 اب یہاں 25 تا جب اس پہ ادھر کو جاؤں گا تو یہ کتنا drop کر لے گا 15 تو 25 میں سے 15 مائز کروں گا تو یہاں کتنا بچے گا 10 تو وہاں کتنا آ رہا 15 اور یہاں کتنا آ رہا 10 تو دیکھو دونوں میں difference کتنا آ رہا یہ 15 کا اور یہ 10 کا ہے تو دونوں میں difference کتنا آ رہا 5 کا اور ایک کا potential زیادہ آ رہا 20 اور کتنا difference آ رہا VA minus BB نکالوں گا تو کتنا آ جائے گا 5 یہ تو اورل طریقہ ہو گیا اگر آپ اس پہ کیا لگانا چاہتے ہو KVL لو تو KVL لو لگائیے کیسے کریں گے دیکھیں A سے B تک کے لئے آپ کیا لگا دو آپ کیا کریے A سے A سے B تک کے لئے کیا لگا دیجئے KVL لو لگا دیجئے لگائیے جی A سے شروع کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں ادھر اور current کا جا رہی ہے اوپر تو کیا رکھا جائے گا پلس کا کیونکہ جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر current اس کے الٹی جا رہے ہیں تو پلس کا کتنا آئی انٹو آر I کتنا ہے 5 اور R کتنا ہے 2 اب آئیے یہاں سے ادھر جدھر میں جا رہا ہوں ادھر ہی current جا رہی تو آپ کے کیا ہو جائے گا minus کا کتنا دیکھیں پہل تو رکھ لیے ہم نے VA VA اب کیا ہوگا جدھر ہم جا رہے ہیں current اس کے الٹی جا رہی تو کیا رہے گا پلس کا I into R اب یہاں دیکھئے اب یہاں سے ادھر آئیں گے تو جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر ہی current جا رہی کیا رہے گا minus کا کتنا I into R I کتنی ہے 5 اور R کتنا ہے 3 اور is equal to کیا ہونا ہے is equal to ہو جانا ہے VV تو دیکھئے VA یہ کتنا ہو گیا پلس کا 10 یہ کتنا ہو گیا minus کا 15 is equal to کتنا ہو گیا VV بس سول ہو گیا دیکھو تو کتنا بچا VA minus 5 is equal to ہو گیا VV تو یہاں سے اگر میں دیکھوں گا VA minus VV تو is equal to کتنا آ گیا 5 volt تو یہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اوراں نکال سکتے ہیں یا آپ KBL لو لگا دیں اس میں تو سمجھ گئے تھے ہم نے apply کر دیا تھا KBL لو from A to B A سے B تک کیلئے تو VA minus کیوں جدھر ہم جا رہے ہیں current اس کی الٹی جا رہی تھی دیکھئے جدھر ہم جا رہے ہیں جدھر ہم جا رہے ہیں current اس کی الٹی جا رہی تھی اس لئے پلس کا کتنا I into R اور پھر اس سے آگے آئیں گے جب آگے آئیں گے کسم 3وں والے میں تو جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر ہی current جا رہی تھی اس لئے minus کا اور equal to کیا تھا VB یہ minus کا 15 ہے یہ plus کا 10 ہے کتنا بچے گا minus کا 5 تو VA minus 5 equal to VB یا کہہ سکتے ہیں VA minus VB equal to کتنا ہو جائے گا 5 next problem دیکھو اگر ہم next problem کی بات کریں تو دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک circuit دیا ہے یہ تین یہ ریس ٹینس ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ point A ہے یہ point B ہے یہ point C ہے یہ point D ہے اور یہ point E ہے ایک بیٹری لگی ہے کتنی 8 volt کی اور ایک انٹرن ریسٹنس ہے بیٹری کا کتنا 0.45 ohm کا اور یہ ریسٹنس ہے 3 ohm 2 ohm 2 ohm 3 ohm اور ایک یہ درکھا کتنا 1 ohm کا ریسٹنس پوچھ کے رہا ہے تو VV minus VD V اور D کے بیچ میں potential difference تو بالکل اسی طرح نکل رہیں گے جو ابھی ہم نے کیا تھا اور ایک تو V اور D کے بیچ میں potential difference پوچھ رہا اور ایک A اور E A اور E کے بیچ میں potential difference پوچھ رہا ہے تو دیکھیں بہت سمپل سا ہے potential difference کب پتا چل جائے گا دو pointوں کے بیچ میں جب پہلے ریسٹنس پہلے ہمیں current پتا چل جائے تو سب سے پہلے کام ہے current دیکھ لیجئے چیک کر لیجئے اور current کیسے چیک ہوگی کسی بھی element میں تو سب سے پہلے دیکھو بیٹری کتنی current flow کرے گی اگر میں بیٹری کتنی current flow کرے گی اس کے لیے مجھے کیا نکالنا پڑے گا net equivalent resistance پورے circuit کا تو I is equal to ہو جائے گی V upon R V ہوگا total volume of battery اور R کیا ہوگا total resistance of circuit تو نکالی پہلے equivalent resistance نکالی جیس کا 3 اور 2 series میں کتنا ہو گیا 5 2 اور 3 series میں کتنا ہو گیا 5 اور 5 5 پہلے میں کتنا ہو جائے گا 2.5 مطلب 5 by 2 کتنا 2.5 2.5 اور 1 یہ اس کے series میں کتنا آگیا 3.5 3.5 پھر series میں کیونکہ current same ہی جا رہی ہے تو یہ series میں پھر 0.5 ہو رہا تو کتنا آگیا total resistance 4 دیکھیں یہاں سے کتنا آگیا 2.5 1 یہ ایڈ ہو گیا کتنا ہو گیا 3.5 اور 0.5 ہی ہو گیا کتنا ہو گیا 4 اور آگے کوئی resistance ہے نہیں تو total resistance ہو گیا 4 اور total equivalent voltage کتنا ہو گیا 8 تو آئی نکالوں گا تو کتنا ہو جائے گا V upon R 8 upon 4 8 upon 4 تو 2 2 ampere کی اب یہاں سے 2 ampere کی جانے کے بعد دونوں wire میں distribute ہوگی اب اس کا resistance کتنا تھا 5 اور اس کا کتنا تھا drop ہوگا I into R I کتنی اس میں بھی 1 اور R کتنا 2 تو یہ potential drop کرے گا 2 تو یہ potential drop کرے گا 2 اور وہ potential drop کرے گا 3 تو اس کا مطلب یہ ایک زیادہ drop کر رہا ہے تو کتنا آرہ 3 آرہ ہے آگے بات سمجھ میں کی نہیں آئی چلیے تو اگر ہم بات کریں V اور D کی بیش میں potential ریفرنس کتنا آ جائے 1 کا اور کس کا زیادہ ہوگا B کا potential کم ہوگا اور D زیادہ ہوگا کیونکہ اس میں drop پوٹنشل ایک زیادہ ہوگا اس سے کیونکہ اس میں 3 voltage کا drop ہو رہا تو اس میں 2 voltage کا drop ہو رہا کیونکہ current 1 ہے اس میں بھی 1 ہے clear ہوگی بات تو ان دونوں کے بیش میں اس کا potential کتنا ہوگا ایک بولٹ زیادہ ہوگا کس سے B سے تو اگر BB minus BD نکال تو کتنا آئے گا 1 آجائے کلیر ہوگی بات چلی نہیں تو آپ B سے D تک کے لئے کیا لگا لیجئے B سے D تک کے لگا لیجئے KBL لگا لیں تو آپ کو پتا یہ کتنا 3 اور current اس میں پتا 1 current ادھر کتنی جا رہے ہوگی 1 amp جب یہاں سے یہاں تک آئیں گے تو یہ تو کیا ہو جائے گا پلس کا کیونکہ جدھر ہم جارہے ہیں current اس کی جارہی تو یہ پلس اور یہ جدھر ہم جارہے ہم جارہے تو یہ کیا ہو جائے گا minus کلیر ہو چلا یہ کتنا potential drop ہو جائے گا و و اور یہاں کتنا ہوگا جدھر میں جارہ ہم current جارہ ہے تو کیا ہوگا minus کا minus کتنا i into r پور i لے 5 تو 1 into 5 کتنا ہو گیا minus 5 clear جی minus کیوں کیونکہ جدھر ہم جارہے ہم جارہے تو اس لئے minus دھر ہی current ہے تو یہ کتنا ہوگا i into r i کتنا ہے 2 اور r 1 تو یہاں سے 2 اور 5 اور یہ بھی minus کا وہ بھی minus کا تو va کیا آگیا va minus 7 is equal to کتنا ہو گیا vb تو بس ختم ہو گئی بات va minus bb ve is equal to کیا ہو جائے is equal current kya a se ka a e ki t ya is ke through n n n n same wohi ka n a a se chale a a se chale a a to pahle kya ho gya va clear kya ho gya va ab kya gya dher battery 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 power minus kya kya rukhung minus kytna 8 into resistance pada resistance i into r i کتنی ہے اس میں 2 ایمپیر اور آر کتنا ہے 0.5 تو کتنا آگیا 1 کیسا ہوگا پلس کا یا مائنس کا جدھر میں جا رہا ہوں ادھر ہی کرنٹ اس کے اُلٹی جا رہی ہے کرنٹ جا رہی ہے ایسے اور میں جا رہا ہوں ایسے تو کیا رکھا جائے گا یہ پلس کا اور اس اکل ٹو کیا ہو جائے گا VE تو دیکھئے بس ہو گیا سو یہ کتنا بچہ ہے مائنس کا سیبن سیم وہی کہانی آگئی VE مائنس سیون ایسے اکل ٹو کیتنا ہو گیا VE کلیر جی تو بس یہاں سے کتنا آ جائے گا تو VE اگر ہم بات کروں گا VE مائنس VE تو ایسے اکل ٹو کیتنا آگیا سیون تو کسی بھی راستے کے تروں آپ جا سکتے ہیں اور کے بھی لو اس میں لگا سکتے ہیں کلیر ہوگی بات نیکس دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک سرکٹ درکھا یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اف VE ایس اکل ٹو فائی وولٹ A point کا جو وولٹیج ہے پوٹینشل ہے وہ کتنا ہے 5 volt then find out VV B point کا پوٹینشل بتانا ہے کلیر چلیے اب دیکھئے A سے B پہ آنے کے اگر میں KBL لو لگاؤں تو A سے B پہ آنے کے بہت سارے راستے ہیں ایک تو کیا ہو جائے آپ A سے اس کے تھروں آئیے اس کے تھروں آجائیے جب اس کے تھروں آوگے تو اس میں کیا ہے میرے پاس ایک یہ ریسٹنس آیا R1 اور اس کی ویلیو مجھے پتا نہیں اور جب اس کی ویلیو پتا نہیں دے نہیں رکھی تو اس کا مطلب اس کی ویلیو ایجزیکٹ نہیں نکل سکتی تو میں اس راستے کے تھروں آجاؤں اس راستے کے تھروں آؤں گا تو ریسٹنس جو پڑ رہا ہے وہ تو پتا ہے مگر اس ویر میں کرنٹ کتنی ہے یہ نہیں پتا ہے یہ نکالنی پڑے گی نکالنی پڑے گی تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ دیکھئے آپ سمجھیں اس کے تھروں اگر میں آجاؤں تو اس راستے میں ایک بیٹری پڑے گی ایک ریسٹنس پڑے گا مگر اس میں کرنٹ نہیں پتا اگر میں کیا کروں اس راستے سے نیچے آجاؤں تو رکھی یہاں بیٹری یہاں بیٹری اور یہاں بیٹری یہاں سے پھر نیچے ادھر چلا جاؤں تو ریسٹنس پڑ گیا اور اس ریسٹنس کا ہمیں ریسٹر بھی نہیں پتا اس ریسٹر کا ریسٹنس بھی نہیں پتا تو اس راستے کو جانا ٹھیک نہیں ہے تو یہاں سے یہاں ہی ہے یہاں سے یہاں ہی ہے اور یہاں سے یہاں اور پھر یہاں جاؤ کیوں کیونکہ یہاں بھی بیٹری ہے یہاں بھی بیٹری ہے اور یہاں بھی بیٹری ہے اور بیٹری بھی ایسی ہے جن کے ایم ایف ہمیں معلوم ہے ٹین ٹونٹی اور جی تھرٹی ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس سیگمنٹ میں کوئی بھی ریزنس نہیں پڑا ریزنس نہیں پڑا تو current کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بس ختم ہوگی بات یہاں سے A سے کیا آجائی ہے B پا جیئے کس راستے گے تو یہ جو red line سے میں نے دکھا رکھا ہے بس ختم ہوگی بات دیکھیں کیسا آئیں گے VA کیسے terminal پڑا battery کا plus والا پڑا تو کیا رکھیں گے minus کا 10 کیسے terminal پڑا minus کا تو کیسے رکھیں گے plus تو plus کا 20 کیسے terminal پڑا minus تو کیا رکھیں گے plus کا 30 is equal to کیا ہوگا BB تو دیکھیں VA minus 10 plus 20 plus 30 is equal to کیا ہوگیا BB بس sol کر لو یہ minus کا 10 رکھا جا رہا ہے یہ بھی plus کا یہ بھی plus کا تو plus plus کے کتنے ہوگا یہ 50 50 میں سے minus 10 کروں گا کتنا بچائے گا plus کا 40 تو VA plus 40 is equal to BB تو اگر میں تم بات کروں گا اب VA ہے کتنا VA میں دے رکھا 5 تو 5 plus 40 کتنا ہو جائے گا 45 تو BB کی value کتنی آگئی 45 کلیر ہوگی بات دیکھیں تو ہم نے کیا کر دیا تھا ہم نے کیا کر دیا apply کر دیا تھا KBL low KBL low apply کر دیا کس پہ A سے B تک اور راستہ میں نے بتا دیا تھا کون سا use کرنا ہے تو VA minus کا 10 پھر plus کا 20 plus کا 30 اور is equal to کیا تھا BB یہ minus کا کیوں کیونکہ بیٹری کا terminal کیسا پڑا تھا plus اور plus پڑا تھا تو minus رکھوں گا minus terminal پڑا تھا تو plus minus terminal پڑا تھا تو plus بس sol کریے یہ کتنا آگیا یہاں سے یہ کتنا آگیا اگر ہم بات کریں تو یہ اس کی ویلی دورکیے 5 اور یہ minus 10 یہ 20 تو کتنا آگیا VB is equal to ہو جائے گا 45 next problem دیکھئے یہ کہہ رہا ہے if BA اس نے کہا ہے کہ VA is equal to 0 then find BD A point یہ ہے اور D point یہ ہے یہ کہہ رہا ہے A کا potential کیا ہے 0 تو D کا بتاؤ اب A سے D پہ جانے کا ایک راستہ تو یہ ہے اس راستے کے تھو جائیں گے تو اس میں دو رہستیں ایسے ہیں جو اندون ہیں جن کا ہمیں جس ریجسٹر کا ریجسٹینس ہی نہیں معلوم اور نہ اس میں current current تو معلوم ہے اس میں درکھی 1 امپیر مگر ریجسٹینس کی ویلیو نہیں معلوم اس راستے کے تھو جاؤں تو اس میں کیا ہے دیکھئے اس راستے کے تھو جاؤں گا تو اس میں current تو معلوم ہے مگر اس کا ریجسٹینس نہیں معلوم ٹھیک اور ریجسٹینس نہیں معلوم تو یہ calculate نہیں ہو پائے گا تو کون سے چلے یہاں تک آئیں کیونکہ بیٹری تھی بیٹری بھی ایسی جس کا ویلٹیج پتا تھا یہاں سے آگے نہ جا کے اوپر جائیں تو یہ ریسٹنس پتا ہے کتنا ٹو اوم اور اس میں کرنٹ پتا ہے کتنی وروم تو کام بن جائے گا پھر یہاں سے یہاں جائیں تو یہ اس راستے کے تو چلے جائیں کیونکہ اس میں دو تو بیٹری پڑی اور ایک پڑا ریسٹنس اور جو ریسٹنس پڑا ہے جو ریسٹر آیا ہے اس کا ریسٹنس ہمیں پتا ہے اور اس میں کرنٹ بھی پتا ہے تو بس کام ختم ہو جائے گا تو دیکھیں وی اے کیسا آئے گا پلس کا ون بولٹ پلس کیوں کیوں کیونکہ پہلا ٹرمینل مائنس کا پڑا تو کیا رکھیں گے پلس تو وی اے پلس ون اس اگل ٹو میں اوپر جا رہا ہوں کرنٹ آ رہی نیچے تو کیا رکھیں گے پلس کا آئی انٹو آر تو آئی انٹو آر آئی کتنا ون آر کتنا ٹو تو کتنا ہو گیا ٹو تو پلس کا ٹو ادھر جہا ہم گئے تو کیا ہو گیا بیٹری کیسی پڑی یہ ٹرمینل کیسا پڑا مائنس کا تو کیا رکھوں گا پلس کا تو پلس کا ٹو تو دیکھئے وی اے پلس کا ون پلس کا ٹو اور کیا ہو جائے گا پلس کا ٹو اس اگل ٹو کیا ہو جائے گا وی ٹی تو یہ بھی ون یہ بھی پلس کا یہ بھی پلس کا یہ بھی پلس کا تو کتنا آگیا پلس کا 5 تو VA پلس 5 is equal to ہو گیا VD اور یہ A ہمیں دے رکھا 0 تو بس BD کتنا ہو جائے گا 5 کلیر ہوگی بات تو دیکھئے جی کیسے سول کیا تو اگر ہم بات کریں VA پلس کا 1 پلس کا 2 اور پلس کا فیڈ 2 is equal to کیا تھا VD اب VA ہمیں کتنا دے رکھا تھا اس نے VA ہمیں دے رکھا کتنا 0 تو بس یہ کتنا آگیا ہی سے 5 تو VD is equal to کتنا آگیا 5 نیکس پرولم دیکھئے نیکس پرولم کیا ہے یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس A پوائنٹ اور B پوائنٹ کے بیچ میں ایک بیٹری لگی ہے 10 بولٹ کے دو کیپسٹنس لگی ہیں کتنے 1 مائکرو فرڈ اور 2 مائکرو فرڈ اور ایک چارج فلو کر رہا ہے کیوں اور اس نے کہا ہے if چارج اسٹور ان واک temporary Why micro farد واکا ہے ایک مائکرو فرڈ میں جو چارج اسٹور ہے وہ کتنا ہے 4 مائکرو کولام جب اس میں 4 مائکرو کولام کا چارج ہوگا تو اس میں بھی 4 مائکرو کولام کا چارز ہوگا کیونکہ یہ پورا ایک سریز سیکمنٹ ہی تو ہے ایک پورا سریز ایلیمنٹ ہی تو ہے سریز ایلیمنٹ ہے تو چارز کی value کیا رہے گی سیم جو چارز یہاں ہوگا وہ یہاں ہوگا تو اس میں اگر 4 مائکرو کولام کا چارز ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا 4 مائکرو کولام کا چارز ہوگا تو کیا کہہ رہا then find out VA minus BB تو VA minus BB لگانا تو آپ کیا لگا دیں گے kit chow slow لگا دیجئے لگائیے کیسے لگائیں گے kit chow slow اگر ہم بات کریں اس میں kit chow slow کی تو دیکھئے VA جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر ہی کیا جا رہا ہے چارز دا رہا ہے تو کیا رکھیں گے minus کا اور capacitor کا voltage کی ساتھ ہے Q upon C سے Q کتنا اس کا 4 اور CB اس کا کتنا ہے 4 terminal کیسے پڑا battery کا minus تمہیں کیا رکھوں گا plus کا 10 ٹھیک اب آگے دیکھئے جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر ہی کیا جا رہا ہے چارز فلو کر رہا تھا تو کیا ہوگا minus کا کتنا Q Q کتنا ہوگا اس پہ بھی 4 اور Q upon C کسی بھی capacitor کا voltage کسا آئے گا V equal to آئے گا Q upon C Q کتنا ہے 4 اور C کتنا ہے 2 ٹھیک ہے is equal to کیا ہونا ہے BB بس ختم ہو گئے بعد تو VA یہاں سے کتنا آئے minus 1 یہاں سے plus کا 10 اور یہاں سے minus کا 2 is equal to کیا ہو گیا BB سول کر یہ minus کا 1 اور minus کا 2 کتنا ہو گیا minus کا 3 اور یہ plus کا 10 ہے تو کتنا بچے گا VA plus 7 is equal to کیا ہو جائے گا BB ہمیں کیا نکالنا تھا VA minus BB تو وہ is equal to کیا ہو جائے گا تو VA minus BB is equal to ہو جائے گا minus کا 7 یہ آنسر ہے کلیر دیکھیں آپ تو صرف lecture بس دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں lecture کو سنتے جائیں دیکھتے جائیں آپ کیسے ٹاپ آئیں گے exam میں وہ میرا کام ہے ٹھیک ہے آپ کو سوچنے کی دروت نہیں ہے آپ سوچئے مت آپ کا کام سوچنے کا نہیں ہے آپ کا کام صرف lecture کو دیکھنے کا اور سننے کا ہے thanks